جتنے بھی معاشرے ہیں اسلام سے پہلے یا اسلام کے بعد وہاں پہ جب حیاء کا مادہ ختم ہوا عریانیت آئی تو پھر ان میں انسانیت ختم ہو گئی اور درندگی ان میں آ گئی ہے تو اسلام سے پہلے بھی ایسا تھا تو جب اسلام آیا تو اسلام نے جو خیر کا مادہ حیاء ہے اس کو ترقی دی اس کو بھارا اور ہمیں تعلیم دی کہ تم اپنی حیاء کو باقی رکھو اپنی شرم کو باقی رکھو حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ الحیاء شعبت من الیمان حیاء یہ ایمان کا ایک بہت بڑا حصہ ہے حیاء کا ایمان سے بڑا گہرہ تعلق ہے اسی بات کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے فرمائے کہ ایمان اور حیاء یہ لازم اور ملزوم ہیں ایک دوسرے کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں تو اگر ان میں سے ایک ختم ہو جائے تو دوسرا خود بخود ختم ہو جاتا ہے اگر ایک آدمی سے حیاء ختم ہو تو ایمان ختم ہو جاتا ہے اگر ایمان نکل جائے تو اس کے اندر سے حیاء بھی نکل جاتی ہے اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے آپ نے فرمایا کہ لوگوں نے پہلے انبیاء کی جو تعلیمات میں سے سبق سیکھا ہے تو ان کی تعلیمات میں سے ایک اہم سبق یہ بھی سیکھا ہے کہ ادھا لم تستحی فسنعما شیطا کہ جب آپ میں حیاء نہیں ہے تو جو آپ کا جی چاہے کرو حیاء ایک ایسا مادہ ہے جو انسان کو برائیوں سے روکتا ہے اور درندگی کے کاموں سے انسان کو روکتا ہے وہ مادہ حیاء ہے اور ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے آپ نے فرمایا کہ یہ جو حیاء ہے اس کا تعلق ایمان سے ہے اور ایمان یہ جنت میں لے جانے والا ہے اور فرمائیں کہ بے حیائی اس کا تعلق جفا سے ہے بے ایمانی جس کو کہہ دے اور یہ چیز جہنم میں لے جانے والی ہے یہ جہنم میں گویا کہ بے حیائی آئی تو جہنم کے طرف رستہ وہ سیدھا ہوگی اور پھر انسان اسی پہ چل پڑتا ہے اور حیاء یہ جنت کے رستے پہ چلاتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیاء پہ بڑا زور دیا حیاء کی اہمیت بتلائی کہ اس مادے کو ختم نہ کریں اس جذبے کو ختم نہ کریں اسی طرح یہ حیاء اب ظاہرے کے حیاء برائی سے روکتا ہے اور گندے کاموں سے روکتا ہے